بھائی لوگو آپ کو یاد ہے ایشیا کپ دوزر تیس جب شروع ہوا تھا پاکستان نے پہلے میچ کے اندر نیپال کی ٹھکائی کی تھی اور سیکنڈ میچ جب پاکستان نے بھارت کے خلاف کھیلا تو اس میں پہلے پندرہ آورز کے اندر جس طرح سے پاکستان کے فاسٹ بولرز نے بھارتی بیٹنگ لائن اپ کے پرخچے اڑا کر رکھ دیا تھے تو انڈین کرکٹ ایکسپرٹس اور دنیا کرکٹ کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی جانب سے کیا کہا گیا تھا اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا کرکٹ کے جو بڑے بڑے نام تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ پاکستان جیتے گا کیونکہ کنڈیشنز پاکستان کے لیے سازگار ہیں اور پاکستان کی جو بولنگ اٹیک ہے جو فاسٹ بولرز کے اس وقت نام پاکستان کے پاس مجود ہیں یہ دنیا کرکٹ کی کوئی بھی ٹیم ان کے سامنے آ جائے تو اس کی بیٹنگ لائن اپ کو ریت کی دیوار ثابت کر دیں گے لیکن پھر پاکستان نے سوپر فور اور راؤنڈ کا جو پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا اس میں آسانی سے جیت حاصل کی لیکن سیکنڈ میچ کے اندر پاکستان نے پہلے تئیس اوورو کے اندر بھارتی بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع میں دیا اس کے بعد بارش آگئی اور نیکس ڈے جب میچ شروع ہوا تو پاکستان کے جو کرکٹ لورز ہیں ان کو یہ خبر ملی کہ ہاری سروف انجڈ ہو چکے ہیں اور پھر افتخار احمد سے بالنگ کروائی گئی افتخار احمد کی اچھی خاصی جو پھینٹی ہے وہ بھارتی بیٹسمنوں نے لگائی تھی اور پھر جب پاکستان بالنگ کر رہا تھا تو لاسٹ اوور کرنے کے لیے نسیم شاہ آئے پہلی بال پھینکنے کے بعد جو باقی گیندے تھے وہ نسیم شاہ نہیں کر پائے تھے اور نسیم شاہ شولڈر انجری کا شکار ہو گئے بعد میں ورلڈ کپ دوزر تیس جو ہے وہ انہوں نے مس کیا اور پاکستان کی جو جناب بالنگ اٹیک جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کسی بھی ملک کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو ریت کی دیوار ثابت کر سکتے ہیں یہی فاسٹ بالنگ جو ہے وہ باقی دنیا کرکٹ کے جو بیٹسمن ہیں ان کے لیے زیادہ تر میچز کے اندر ہمیں تر نوالہ بنتی ہوئی نظر آئی کیونکہ نسیم شاہ انجٹ ہو چکے تھے اور نسیم شاہ کے اوپر سب سے زیادہ شرطیں لگائی جاری تھی ورلڈ کپ دوزر تیس کے حوالے سے اور اب جناب ورلڈ کپ دوزر چوبیس کا اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر پاکستان نے اپنا پہلا میچ کھیلنا ہے اور اس میچ سے پہلے پاکستان کو اگین ایک جھٹکا لگا ہے اور بابر آزم کے ستارے ایک دفعہ پھر سے گردش کے اندر آ چکے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح کی سپورٹنگ پیچیز بولر فرینڈلی پیچیز جناب اس وقت یو ایسے کے اندر اویلیبل ہیں تو پاکستان کو ایک کلیر ایڈوینٹی جو ہے وہ بھارت اور باقی ملکوں کے خلاف مل چکا ہے لیکن اب پاکستان کا وہ کھلاڑی جس کے اوپر ورلڈ کپ دوزر چوبیس کا حوالے سے سب سے زیادہ شرطیں لگائی جاری تھی اس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اماد وسیم انجڈ ہو چکا ہے سو اماد وسیم کی یہ جو پر اسرار انجری ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ ویڈیو میں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ پاکستانی کپتان بابر آزم نے پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ ہائلائٹ ہوئیں نمبر ون کہ پاکستان کا اوپننگ پیر کون ہوگا اور کون کون سا کھلاڑی کھیلے گا سائے میوب کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں فقر زمان ایز اوپنر کھیل سکتے ہیں یا نہیں اور دوسرا شہداب خان پاکستان کی پلینگ الیون کے اندر فیٹ آئیں گے یا نہیں سو بابر آزم کی اگر پریس کانفرنس سے بات شروع کی جائے اور اس پریس کانفرنس میں جو شہداب کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس کو لے کر بات کی جائے تو جہاں پر پاکستان نے یو ایس اے کے ساتھ میچ کھیلنا ہے وہ ہے ڈیلیسن ٹیکسیز کے اندر یہ میچ کھیلا جائے گا اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہاں پر آج تک ایک بھی جو میچ ہے وہ نہیں کھیلا ہوا لیکن یہاں پر جو میجر کرکٹ لیگ ہے لاسٹ یئر کھیلے گئی تھی یو ایس اے کے اندر اس کے میچز کھیلے گئے تھے اور پاکستان کے تین کھیلاری اس ٹیڈیم کے اندر کھیلے تھے پہلے نمبر پر عماد وسیم وہ انجرڈ ہیں اگر وہ انجرڈ نہ ہوتے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ رول جو ہے وہ یو ایس اے والے میچ کے اندر پلئے کر سکتے تھے کیونکہ جب انہوں نے میجر کرکٹ لیگ ایم سی ایل کے اندر کرکٹ کھیلی تھی نا تو اس وقت جو پہلا میچ انہوں نے ڈیلیس کے اندر کھیلا تھا یہاں پر باولنگ کرتے ہوئے انہوں نے چار اوور کیے انیس رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کی تھی جبکہ بلے کے ساتھ انہوں نے فورٹی تھری رن سکور کیے تھے ٹوانٹی ایٹ تھرٹی ایٹ بالز کے اوپر اس کے بعد سیکنڈ میچ جب انہوں نے ڈیلیس کے اندر کھیلا تین اوور کیے چوپس رن دے کر دو وکیٹ حاصل کی اور بیٹنگ کرنے کا اس مائچ کے اندر ان کو موقع نہیں ملا تھا اس کے بعد انہوں نے جو تیسرا میچ ڈیلیس میں کھیلا چار اوور کیے تائیس رن دے کر دو وکیٹ حاصل کی تھی اور اس میچ کے اندر بھی ان کو بیٹنگ کرنے کا جو موقع ہے وہ نہیں ملا تھا اس کے بعد جو فائنل ڈیلس کے اندر کھیلا گیا تھا یو ایس اے لیگ کا اس میچ کے اندر اماد وسیم کی ٹیم کو شکست ہوئی تھی لیکن اماد وسیم نے بالنگ کرتے ہوئے دو آور پھینکے تھے چودہ رن دے کر ایک وگٹ حاصل کی تھی جبکہ بیٹنگ کرتے ہوئے وہ صرف سات رن سکور کا رپاہ تھے چھے گندو کے اوپر اور اماد وسیم پاکستان کی بالنگ لائن اپ کو جس طرح سے اس وقت اپنے شولڈرز کے اوپر لے کر چل رہے ہیں کیونکہ جو لاسٹ میچز ہم نے دیکھے ہیں اگر موسٹ ریسنٹ کی پاس کی جائے جس میچ کے اندر اماد وسیم کھیلے تھے اگر اسٹو انگلینڈ اس میچ میں بھی آر راؤنڈ کارگردگی تو اماد وسیم نے دکھائی تھی لیکن اپنی بالنگ کے بلبوتے پر بھی انہوں نے جو رنز 200 پلس جا رہے تھے ان کو جنب پیچھے کھینچہ تھا اور انگلینڈ جو ہے وہ اپنا جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس کے مطابق بیٹنگ نہیں کر پایا تھا کیونکہ چار اوبرو کے اندر دو وقت اماد وسیم نے حاصل کیا تھے اور لیس دن سکس کا ایکانومی ریٹ تھا اماد وسیم کا اس میچ کے اندر سو اب اماد وسیم تو انجٹ ہو چکے ہیں اور ان کے علاوہ دو جو کھلاری کھیلے تھے ان میں ایک نام ہے شاداب خان کا اور شاداب خان اس میچ کے اندر یہ جو لیگ تھی اس کے اندر بھی ایزا بولر اس طرح سے کامیاب نہیں تھے جتنے وہ ایزا بیٹسمن ہو پائے تھے کیونکہ تین میچز انہوں نے اسٹریڈیم کے اندر کھیلے پہلا میچ میں وہ چھٹے نمبر کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تیس گیندو کے اوپر سکسٹی ون رانس جو تھے وہ سکور کیے جبکہ بولنگ میں وہ تین اوبر کر کے بتیس رن دیتے ہیں اور ایک کھلاڑی آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ میچ انہوں نے کھیلا یہاں پر تو اس میچ کے اندر انہوں نے تھرٹی سیون رن سکور کیے ٹوانٹی تھری بالز کے اوپر جبکہ بولنگ کرتے ہوئے دو اوبروں کے اندر اکیس رن انہوں نے دیئے تھے اور وکیٹ ٹلیس رہے تھے اس کے بعد جو تیسرا میچ انہوں نے یہاں پر کھیلا تھا تو یہاں پر تیسرے میچ میں چوتھے نمبر کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے شاداب خان آئے تھے اور صرف نو رن سکور کر پائے تھے گیارہ گیندو کے اوپر جبکہ بولنگ کرتے ہوئے چار اوبروں کے اندر چھبیس رن دے کر دو وکیٹے شاداب نے حاصل کی تھی سو پہلے دو میچز کے اندر شاداب ایزا بیٹسمن کامیاب ہوئے جبکہ آخری میچ کے اندر شاداب ایزا بولر کامیاب ہوئے اور اگر ان کے سٹرائک ریٹ کو دیکھا جائے تو انتہائی شاندر تھا اور اسی وجہ سے بابا رازم جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کرکٹیم کے کچھ کھلاڑی یہاں پر کھیل چکے ہیں سو ان کا جو کھیلنا ہے نا وہ پاکستان کے لیے بڑا مفید ہے اور پاکستان اس چیز سے فائدہ مند ہونے کی کوشش کرے گا سو انڈریکٹلی بابا رازم کی سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ شاداب خان یو ایس اے کے خلاف ہمیں میچ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں اگر عماد وسیم فیٹ ہوتے تو دین شاداب کے نام کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ عماد وسیم انجڑ ہو چکے ہیں پاکستان کے پاس ہی برار احمد ہے اور پاکستان مزید ایک جو سپنر ہے اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہے گا سو اس لیے پاکستان کرکٹیم جو ہے وہ شاداب خان کو پلائنگ لیون کا حصہ بنائے گی اور اس کے علاوہ شاداب خان ان کنڈیشنز کے اندر ایک مفید بیٹسمن جو ہے وہ بھی بن سکتے ہیں سو اس لیے شاداب پاکستان کی پلائنگ لیون کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہاری سروف بھی یہاں پر کھیلے ہیں تین میچز انہوں نے کھیلے تھے اور ان تین میچز کے اندر دو وکٹرین انہوں نے حاصل کی تھی جبکہ وہ کافی مہنگے بھی ثابت ہوئے تھے لیکن پاکستان اگین ہاری سروف جو ہے ان کو بینچ کے اوپر نہیں بٹھا سکتا اور ہاری سروف بھی جو یو ایسے والا میچ ہے اس کے اندر پاکستان کی پلائنگ لیون کے اندر جگہ بنائیں گے اس کے علاوہ جناب اب اگر بات کی جائے فخر زمان دوبارہ ایز این اوپنر آ سکتا ہے یا نہیں تو بابر عظم نے کہا کہ جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی پاکستان سے نکلتے ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ چیزیں ریجیڈ نہیں ہوں گی سخت نہیں ہوں گی بلکہ فلیکسیبل ہوں گی اور سائم ایوب کو چانس دیا گیا لیکن سائم ایوب پرفارم نہیں کر پائے تو اب جو بابر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نا کہ فلیکسیبل ہوگی اس کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ فخر زمان جو ہیں وہ دوبارہ ایز این اوپنر کھیلیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فخر زمان کو ایز این اوپنر کھیلائے جائے گا یہاں اگر میچ پانچ یا سات اوورز کا ہوتا ہے تو وہاں پر پاکستان جو ہے وہ فخر زمان کے ساتھ چانس لے سکتا ہے لیکن جب میچ بیس اوورز کا ہوگا یا پندرہ اوورز کا ہوگا تو وہاں پر فخر زمان نمبر فور پوزیشن کے اوپر ہی کھیلیں گے کیونکہ ان کنڈیشنز کے اندر فخر زمان اگر میڈل اوورز کے اندر آ کر بیٹنگ کرتے ہیں اور سپینرز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا سو اس لیے فخر زمان کا بطور اوپنر کھیلنا جو لیمیٹیڈ اوورز ہیں پانچ سے سات اوورز والا میچ جہاں بارش ہو جائے انڈیا والے میچ کے بارے میں بھی یہ پیشنگ ہوئی ہے کہ بارش ہوگی اس کے بارے میں جو ریپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ الگ ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا لیکن اگر وہ میچ پانچ اوورز پر جاتا ہے تو وہاں پر فخر زمان ہمیں ایز اوپنر نظر آ سکتے ہیں ورنہ اگر میچ لنگتی ہوگا تو وہاں پر فخر زمان کا چانس نہیں ہے اس کے بعد جناب عماد وسیم صاحب عماد وسیم کی انجری کو لے کر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید وہ کسی کو مزہ چکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب میں نے چیزوں کو چیک اوٹ کیا نا تو پتہ یہ چلا کہ جب پی ایسل عماد وسیم کھیل رہے تھے اور جو لاسٹ پی ایسل کا لیک کھیلا گیا کراچی کے اندر وہاں پر عماد وسیم بالنگ کرتے تھے دو اوور پھینکے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے ڈرائسنگ روم کے اندر گئے دیکھا تھا وہ لیکن سوٹے کے علاوہ بھی عماد وسیم نے بالنگ کی اپنے جو ان کو سپیل دیا گیا دو اووروں کا تھا تین اووروں کا تھا وہ انہوں نے کیا اس کے بعد وہ ڈرائسنگ روم میں چلے گئے بعد میں پھر آئے اوور کیا ڈرائسنگ روم میں چلے گئے سو عماد وسیم پی ایسل کا جو لاسٹ میچز تھے نا جو لاسٹ راؤنڈ تھا اس کے اندر بھی فلی فٹ نہیں تھے اس کے بعد جب پاکسنگ روم کے ٹیم کاکول کے اندر ٹریننگ کر رہی تھی تو اس وقت ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پاکسنگ روم کے ٹیم کے کھلاڑیوں نے کرسیوں کے اوپر جو عشاء کی نماز ہے وہ پڑھی ہے تو وہ جو کرسیوں کے اوپر نماز پڑھنے کی خبر سامنے آئی تھی وہ بھی عماد وسیم کے حوالے سے آئی تھی کیونکہ عماد وسیم وزنٹ فولی فٹ اور اب جب پاکسنگ روم کے ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنا شروع کی تھی اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ورکلوڈ جو ہے وہ کھلاڑیوں کا منیج کیا جائے گا اور نیوزیلینڈ سیریز کی بات کی جائے چار میچز پاکسنگ نے اگیسٹ نیوزیلینڈ کھیلے ان میں دو میچز کے اندر عماد وسیم کو موقع دیا گیا جو لاسٹ دو میچز تھے اس کے بعد پاکسنگ نے تین میچز آئیرلینڈ سے کھیلے تینوں میچز کے اندر عماد وسیم کو کھلایا گیا اور دو میچز بعد میں پاکسنگ نے انگلینڈ کے ساتھ کھیلے جن میں پہلا میچ عماد وسیم کھیلے جبکہ جو تیس میئے کو میچ کھیلا گیا تھا جس میں اگین پاکسنگ کو شکست ہوئی تھی اس میچ میں عماد وسیم نہیں کھیل پائے تھے اور اس وقت بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان کو جو ریپ کےچ ہے وہ جناب وہاں پر کھچاؤ محسوس ہوا ہے اور ان کا جناب جو پسلیاں ہیں وہاں پر پرابلم ہے اب جو بابر آزم نے بات کی وہ بھی عماد وسیم کے حوالے سے سائٹ سٹرین کی کی یہ جناب جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ میں نے فنگرز کو موف کر رہا ہوں یہ سائٹ سٹرین ہے اور عماد وسیم یہاں پر پرابلم فیس کر رہے ہیں سو اب عماد وسیم کی جو انجری ہے نا وہ کچھ اچانک اٹھنے والی نہیں ہیں بلکہ عماد وسیم پہلے ہی مکمل فٹ نہیں تھے لیکن ہم نے ایکسپیرمنٹس کے چکر میں بار بار عماد وسیم کو یوٹیلائز کیا ہاں ہمیں عبرار احمد کو زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو میک پریکٹریس ہاں وہ ملے لیکن ہم نے عبرار کو پینچ کے اوپر بٹھایا ہوتا اور عبرار کے لوا باقی سب کو کھڑا رہے تھے تاکہ ایک تو ہم ایکسپیرمنٹ کر لیں دوسرا ہماری تھوڑی بہت جو عزت اب عزت بچاتے بچاتے عماد وسیم صاحب جو ہیں وہ انجرڈ ہو چکے ہیں اور اگر عماد وسیم ریکوور نہیں کرتے انڈیا والے ماہ سے پہلے تو پھر پاکستان کو انڈیا والے میچ کے اندر بہت زیادہ پرابلمز جاہیں وہ فیس کرنی پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے کا احزار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ